ساؤدھ ڈلی کے پوش ویوہار سے ڈلی پولیس نے گینکسر روحی چودری کے ساتھی کو گرفتار کیا ہے اس دوران پولیس اور اروپی کے بیچ گولیاں بھی چلیں پولیس کے انسار پکڑے گئے اروپی کا نام سنیل راج ہے اس پر کئی طرح کے گمبیر اپرادوں کے معاملے درج ہیں سنیل جیل میں بند گینکسر روحی چودری کا ساتھی ہے پولیس کو جانکاری ملی تھی کہ سنیل ایشین مارکٹ آ رہا ہے دلی پولیس نے بتایا کہ سنیل کو لے کر پولیس کو گپ سوچنا ملی تھی کہ شنیوار وہ سی پی آر پی ایف کیم باؤنٹری کے پاس ایشین مارکٹ میں ٹو ویلر سے آ رہا ہے سنیل اپنے ایک آنے ساتھی سے ملنے کے لیے وہاں آ رہا تھا جب سنیل وہاں پہنچا تو پہلے ہی دلی پولیس کے ٹیم مارکٹ میں موجود تھی دلی پولیس نے اروپی سنیل کو سرینڈر کرنے کے لکھا لیکن سنیل وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس پر دو رہن فائر کیے سنیل کی طرف سے فائرنگ کیے جانے پر دلی پولیس نے جوابی کروا ہی کی اس سے سنیل کے لکھ پیر میں گوڑی لگی اور وہ کھائل ہو گیا کھائل ہستہ میں سنیل کو سفدرجنگ ہسپیٹل لے جائے گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اس پورے گڑنا گرم کے دوران تین رہن فائر کیے گئے پولیس کے انصار آنے معاملوں کے ساتھ سنیل پر دوزار بارہ میں روڈ ریس کا ایک معاملہ بھی ہے امیڈکار نگر میں دوزار بارہ میں تین نہائی ریشوں کے ساتھ گلت گہار کیا تھا اور اس معاملے میں اس پر کیس چل رہا ہے دلی پولیس کے انصار سیدنبر دوزار اکیس میں اسے میڈیکل آدھار پر زمانت ملی تھی لیکن اس کے بعد وہ فرار ہو گیا سنیل روہ چودری اور روی گنگوال گینگ کے لئے کام کرتا ہے یہ گنگ ساؤ ڈلی میں بھی افسائیوں بیلڈروں اور آنے لوگوں سے اگاہی کا کام کرتی ہے ساتھ سٹھا بزار میں بھی پیسہ رگاتی ہے